کتنا بدل گیا ہے بیترو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم جنگل راست کرتے ہیں تو جنگل کے قانون اپنے آپ وہاں پر لاغو ہوتے ہیں جب ہم نے دیش کو ہی جنگل بنا دیا تو حیوانیت تو جنگل راست کا جنگل کا سب سے بڑا نیم ہے ایسا نہیں کہ حیوانیت کیول بچوں کے ساتھ بلدکار کے روپ میں ہو رہی ہے کیول محلاؤں کے ساتھ بلدکار کے روپ میں ہو رہی ہے یہ جنگل کے قانون میں جنگل کی ووستہ میں جیون کے ہر کشیتر میں ہو رہی ہے لیکن ہم باقی حیوانیت پر چوب بیٹھتے ہیں اور ایک حیوانیت کے خلاف بولنے کے لئے تیار ہمیں ایسا کرنے کا دکار نہیں سارے پرکار کے حیوانیت کا ویروت کریں گے تو ہی حیوانیت چوب ہوگی ختم ہوگی مدوست ہوگی اس کو دور کیا جائے گا نام و نشت کیا جائے گا لیکن ہم اپنے سویدہ انسار اس حیوانیت کے خلاف بولتے ہیں ہم اپنے سویدہ انسار جب وہ آتی ہو جاتی ہے سینی ہو جاتی ہے یا میڑیا میں اٹھتی ہے تب اس کے خلاف بولتے ہیں لیکن آج ہم کو اس وشے پر چنتن کرنا ہوگا اس وشے پر منتھن کرنا ہوگا اس وشے کے حل تک پہنچنا ہوگا اور اس لئے پورے دیش نے آج اسے گھنٹے میں اس وشے پر چرچہ میں چنتن میں منتھن میں سہباغ لینا ہوگا ہاتھ کا ہمارا تواب کیا کیا ہیوانیت کیوں بڑھ رہی ہے اسی پر ہم کیا سٹیپی ہے کیا کارن ہے کیا پرنام ہے جیون کے کنکن شتر میں کیسے کیسے ہیوانیت بڑھتی گئی ہم نے دھیان نہیں دیا اور اب اس کی جب آتی ہو گئی ہے تب بھی ہم کے والے ایک شتر کے خلاف بول رہے ہیں کیا یہ بیماری یا ایسی دور ہوگی کدابی اس کا پورا کھاکا کیا ہے یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا ہم کو بیماری کا صحیح طریقے سے وشلیشن کرنا پڑے گا تب ہی جا کے اس کا آپریشن ہو پائے گا اور آپریشن کے لئے ہاتھ میں شروع لے کر ہاتھ میں آپریشن کا ہتھیار لے کر کچھ چیزوں کو کاٹنے کے لئے بھی تیار ہونا پڑے گا اس کے لئے خوند بہانے کی تیاری رکھنے پڑے گی اس کے لئے ٹاکے باننے کی بھی تیاری رکھیں ایسے پورے آپریشن کا کیا فرمولہ ہو چکتا ہے یہ جاننے کے لئے ستیتی کارم پرنام اس اپائے کے ساتھ یہ گھنٹا ہم ساتھ میں بتائیں گے چرچہ کریں گے آپ کے کال بھی لیں گے آپ کے فیس بک کی پرتکرہ لیں گے آپ کے سکائپ کے ویڈیو کال لیں گے آپ کے ایم ایم ایس لیں گے سارے پرکار کے آپ کے عبیویقتی کے ساتھ اس کارکم کو ہم انجام دیں گے آپ کی پرتکرہ لینے کے پہلے نظر ڈالتے ہیں مجھے پر بھوت پیشاچوں کے بارے میں بہت تھی کل بنائے گی اور لکھی جاتی ہے اپنے اپنے طریقے سے لوگ پیشاچوں کی ہیوانیتوں کو فلموں کے جنیے دکھاتے ہیں لیکن جب انسان ہی پیشاچوں جیسی ہیوانیت دکھانے لگے تو اسے کیا کہیں جی ہاں آج ایسی ہی ہیوانیت انسان کے سر پر زوار ہو گئی ہیں ابھی کچھ ہی دین بیجے تھے دامینی کے ساتھ ہوئے ہیوانیت ترینڈوں کی ہیوانیت کا شکار دامینی کئی دین تک زندگی اور موت سے لڑتی رہے دامینی کے ساتھ ہوئے اس ہیوانیت کو ابھی ہم بھول ہی نہیں پائے تھے لیکن اب کڑیا کے ساتھ ہوئی ہیوانیت ایک بار پھر ترینڈگی کا جہرہ ہمارے سامنے لاکھڑا گیا کہتے ہیں کبھی کبھی جانو ترینڈوں کی طرف اوہار کرتا ہے لیکن یہاں تو انسان ہی ترینڈہ بن گیا ایسے میں سوال اٹھتا ہے تو آخر انسان اتنا بڑا ترینڈہ کیوں بن رہا ہے جہاں سماغ ایک جھوٹ ہو کر ایسی ترینڈگی کے خلاف نیائے کی مان کر رہا ہے وہی دوسری اوڑ ترینڈگی کی گھٹنا ہے بار بار سامنے آ رہی ہے ایک اور لوگ گڑیا کے لیے نیائے کی مان کر رہے ہیں تو دوسری اوڑ ایک اور گڑیا ہیوانوں کی ہیوانیت کا شدار ہو رہی ہے آخر کیوں ہمارے سماغ ہیوانیت کا پشاہ انسانیت کو شرم سار کر رہا ہے جب ہم جس کی اور ڈھان دیتے ہیں تو کئی بار سامنے آتی ہے کیا ہمارے سماغ کی مان سکتا اس نے وکریت ہو گئی ہے کہ انسان جن وروں سے بھی پتر ہو گیا ہے کیا سماغ کے ان درینڈوں میں کانون کا بھے نہیں ہے کیا ہمارے آدھر اتنے کمجور ہو گئے ہیں کیا انسان درینڈہ بن گیا ہے کیا ہماری شکچہ اب آدھر سو والی نہیں رہی کیا ہم آدمیتہ کی ایسیان بھی میں کھو گئے ہیں کیا انسان انسان نہیں درینڈہ بن گیا ہے کیا ہمارا بھائی چارہ اتنا کمجور ہو گیا ہے کی پڑوسی پڑوسی کے ساتھ بھی ہیوانیت دکھا رہا ہے کیا باپ بیٹی بھائی بہن اور دوسری کا وہ رشتہ ختم ہو گیا ہے اس کے لئے بھارت یہ سماغ جانا جاتا ہے چاہے جو ہو لیکن درینڈہ کے اس مان سکھ بکرٹی کو پہچاننا ہی ہوگا ہماری سنسکرٹی منیس سے کو سمویدنا دیتی ہے اور انسان کو انسان بناتی ہے مگر یہ سمویدنا ہے انسان میں ختم ہو رہی ہے بیسے سمویدنا ہے جو جانوروں میں بھی ہوتی ہے ایسے میں ان درینڈہ کو جانوروں کے سمجھ نہیں رکھا جا سکتا لیکن یہاں تو انسان پیشاز بن گیا ہے آخر کیوں بدل گیا انسان یہ سوال ہم سب کے سامنے ہیں تو یہ مدہ ہے اور اس مدہ پر بولنا ہوگا ہیوانیت کسی دشمن نے پرائے میں ہم پر تھوکی ہوئی کوئی آنیائی کی پرتیان یا پرتیگرین نہیں ہے ہیوانیت ہمارے گلتیوں کا پرنام ہے ہیوانیت ہمارے ہی پاپوں کا پرائچتہ ہے سزا ہے اور ہیوانیت پر ہم چپ بیٹھتے رہیں اس لئے ہیوانیت ہم کو جھلنی ہی ہیں اور ابھی بھی چپ بیٹھیں گے تو یہ ہیوانیت آگی جھلنی ہمارے اس پیڑی کو آگلے پیڑی کو آنے والے پیڑیوں کو جھلنی ہوگی ہم کیوں ہیوانیت سکار کرتے ہیں جب بیٹی پیٹ میں ہوتی ہے پچاس لاکھ بیٹیا برن ہتیا کے روپ میں ماری جاتی ہیں اس پر کوئی کچھ بولتا نہیں وہ ہیوانیت سکار ہو سکتی ہے بہو کے ساتھ ہونے والے ہیوانیت سکار ہوتی ہے تو بلتکاری کی ہیوانیت بھی جھلنی ہوگی کیونکہ ہیوانیت تو جنگل کا نیم آئیے اس ہیوانیت کے کئی ویشے اوپر کئی پہلوں پر ہم چرچہ کریں گے بیچھار کریں گے کیا ہے اس کا اوپا یہ بھی دیکھیں گے لیکن آپ کے پرتکرہوں کے ساتھ کچھ پرتکرہ دینے کے لئے کالر ہمارے ساتھ بیٹنگ میں ہیں ان کے پاس چلتے ہیں نمشکار نمشکار سکتے ہیں ہاں میں سمجھتا ہوں میں نے جہاں تک اتین کیا ہے بہت انپرین کیا ہے سمجھ بھی آتا ہے اس سرکار و سمجھ دونوں میں بہت آمول چھول پریورتن کی ضرورت ہے اس پیسیپن کا کارن بڑھتا جا رہا ہے سب دیوڑے کی نیائے پرکریا ہماری بہت نچر جٹن اور لمبی ہے سبوتوں اور گواہوں کے ابھاؤں میں اپرادی دھوٹ جاتے ہیں اور سرکار میں اپرادی پن بن رہا ہے دیتاؤں کی بار پلکل اپرادی لیتاؤں کی بار جتی آ رہی ہے پیسے کا بول بالا پڑ گیا پولیت امنا کام نہیں کرتی پریوار چھوٹے ہو جاتے ہو رہے ہیں پہلے امسادی نانی سے سنسکاری کہانیاں سنا کرتے تھے اس پر ہو جاتے تھے آپ ٹی وی پر عمران حسنی یا اور سرکتیا بالان کے پیچر اور دیوستا کبھو کے دیویل دیکھ کر بچے سوتے ہیں تو بتاہیے ساگی اتنا ہاتھ ایک حیثہ کیا ہوگا ماتا پیسا کے پاس بچوں کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے جس کے لیے بہت قڑے فیصلے لینے ہوں گے اور دکھا بیوستا ہماری جو ہے وہ بہت اُس میں شبیتا اور سنسکاروں کا فلکت ہو گیا ہے ہم فلموں میں ہیوانیت کے اوپر تالیا بجاتے ہیں جو کھلنایک ہیوانیت کرتا ہے اس کو بیشت ہیرو کی بھومکہ دیتے ہیں بیشت ہیرو کا رول دیتے ہیں اس کو ہیرو کہتے ہیں پردے پردے کے اوپر کی ہیوانیت سے ہم ہیوانیت کیسی ختم کی جائے یہ نہیں سکتے ہم ہیوانیت کیسی کی جائے یہ سکتے ٹی وی پر آنے والے کرائم شو سے ہیوانیت ختم ہونے کی دیشا میں نہیں کیا جاتا ہیوانیت کرنے کا پرشکشن جیسا دیا جاتا ہے ہم مقدر شک بین کر اس کو دیکھتے ہیں چپ چاپ تو ہیوانیت سہنی ہوگی اگلے کالا نمشکار بولیے ہاں تو میرا کہنا یہ کہ ہماری سرکار جب تک نیٹی نہیں بدلے گی تب تک ہیوانیت بڑھتی رہے گی ہاں ہماری سرکار نپنسا کے کانگریس گورنمنٹ جو جو کر رہے برابر نہیں کر رہے ہو آپ دوبائی سے بول رہے ہیں اس کے لیے نریند رمضی بلانے ضروری ہے آپ دوبائی سے بول رہے ہیں ہاں میں دوبائی سے بول رہا ہوں جب دوبائی میں آپ بھارت میں ہو رہے ایسے گھٹناوں پر سماچار دیکھتے ہیں باقی ادھر دوسرے دیشوں میں رہنے والے لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں سلوشنے کے جو کہتے ہیں تمہارے انڈیا کیا گورنمنٹ گورنمنٹ کچرا گورنمنٹ ایسے جانک بولتے ہیں ہم کو نپنساک بولتے ہیں گورنمنٹ ہماری سرکار کو دنیواد ویدیش میں رہ رہے بھارتیے جن کو بھارتیے ہونے کا گھر ہو ہے ابھیمانے سوابیمانے سنماں ہیں ان کو جب دیش میں ہو رہے ہیں ایسے گھٹنا کے اوپر دوسرے دیشوں کے لوگ تانہ مارتے ہیں تب ان کو کیا گزرتی ہوگی کتنا ماں ان کی جو سینہ ہے وہ شرم کے ساتھ کیسے جھکتا ہوگا یہ اس کا ادھارن ہے اگلے قدر کے پاس چلتے ہیں نمسکار سہان جی بولیے ایک نا برانی کہاوت ہے جیسا انویتا من اپنا اپنا بیچار ہے میرے ہی ساتھ سے پچھلے چھ ساتھ سال سے جو مارکٹ میں جو آئیٹ میں کھانے والی چل رہی ہیں وہ جیدہ تر نون ویج چل رہی ہیں ہیلو ہاں بلکل بلکل ٹھیک ہے نا اب ایک بات ہے آپ چاہ بچے نوڈلز اور منچورین بنتے ہیں نا بجار میں اس میں ایک اجینو موٹو مسالہ بنتا ہے وہ تو اوپر لکھتے ہیں کہ یہ نون ویج چل رہی ہیں نوڈلز ہاں لیکن وہ اصل میں سور کی چربی ہے ہاں کسی کو معلوم نہیں ہے اب جو آدمی ہمارے بچارہ ہے کہ جو آدمی جو کھائے گا وہ ویسے ہی اس کی حرکت ہوگی ہاں تو میرے خیال میں کیا ہے کہ گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے بتانا چاہیے لوگوں کو ہاں کہ جو بجار میں چیز بک رہی ہے ہاں وہ اصل میں اس کی اس کے اندر ڈالا کیا گیا تو میرے حساب سے جو پرانی کا حاوت ہے اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے بھی جیسا ان ویسا من بلکل بہت اچھی بات آپ نے یہاں پر کی ہے ہم اپنے کھانے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے اس کے چوچلے پورے کرنے کے لیے حیوانیت کی حدے پار کر رہے ہیں جیویت پشووں کو کاٹ رہے ہیں اور ان کا جینے کا حاق جب ہم ہمارے پیٹ کے پیٹ کے تو چھڑیے پیٹ تو ویجیٹرین سے بھی بھرتا ہے ہمارے مو کے اور ٹیسٹ کے چوچلے پورے کرنے کے لیے اس کے چاو پورے کرنے کے لیے جیویت پشووں کے اوپر حیوانیت کرتے ہیں گو ماتا جیسے پویتر پرانی کے اوپر ایک اشور اوپی پرانی کے اوپر جب ہم حیوانیت کرتے ہیں تو اس سے بنے ہوئے ان آپ کو انسان کیسے وہ بھی ہیوان بناتے ہیں بہت اچھا مددہ ہے اگلے کالر نمشکر اپنے ہیڈ کے انچارج کے اندر میں ہیں تو کیوں ہی ان کے نیچے کی جتنی بھی جنتہ یا پبلک ہے جتنے بھی گورنمنٹ سرمیت ہے سب نیلائک ہو جائیں گے کوئی کوئی کانون نہیں مانے گا کوئی کانون کی طرف نہیں سب اپنے اپنے سال دیکھے گا ران مندری کو ہمارے کٹرول ہونا چکے جسے دیس کا شاہ سر اچھے کریں چلتا ہوں دیمال اگلے گورن کے پاس چلتے ہیں آپ بھی کال کر سکتے ہیں نمشکار بولیے کیا کہیں گے ہاں جی سر نمشتے ہاں سر لگوان سنگھ بولا جو سکر سر ہاں سر میں یہ خلق چاہتا ہوں کہ آج کل جو ایجو 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 مجھ ایجو ایجو کوئی کسی پرکار کے سنسکار نہیں جیے جاتے کہ انگلیس میڈیم اللہ فین وہ اس پرکار کی بات نہیں سکھے جاتی یہ نہیں سکھے جاتی کہ اپنے بہینوں کا حدر کنا چیئے ماتوں کا حدر کنا چیے اس پرکار سبد نہیں اس پرکار کی بھاؤنا اپنے بھاؤنا کو اس پرکار جاتی ہے اس پرکار کا بھاؤنا بھاؤنا پرکار اور جس دوسر پرکار ہم آج دیکھ رہے سماز میں ہم دانیو شکشا کشتر کی ہمارے سنسکاروں کی بات تو ہے ہی لیکن شکشا کشتر میں کتنی حیوانیت ہے گریب ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو پڑھ نہیں سکتا ہم نے اس کے موقع کو اپنے حیوانیت کے دبے پیرو ترے دبو دیا ہے ہمارے پیسوں کا وہاں پر 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 ڈال کر اس کے موقع کو اس کی سمبھاؤنا کو کچل دیا ہے وہاں پر بھی پیسے کی حیوانیت آمیر کی حیوانیت پاور کی حیوانیت ایک پر پر ڈال دیتی ہے اس کے موقع کو دور چھین لیتی ہے اور کسی کا موقع اس سے چھن نا اس کے آتما سے بھی آتما کو چھننے سی بھی بڑا پاپ ہے یہ ہم کرتے ہیں ہم اس حیوانیت پر چھپ بیٹھتے ہیں ہم زیادہ پیسے دے کر ایڈمیشن لے لیتے ہیں اور سکول چلانے والے اس سکول کے تتھا کتی شکشن سمرات کو جو کی ایک ویاپار کر آئے بزنس کر آئے اس کے پیسے کی حوص کو پورا کرنے دیتے ہیں اس کے حوص پہ تو ہم چوب بڑھتے ہیں لیکن اس بلاتکار کی حوص پر بولنے کا اپنا حق بھی گوا بیٹھتے ہیں اگلے کول نمشکار نمشکار بولیے سر یہ جو سرکار کے بارے میں جتنی بھی یہ گھورا حساب کتاب جتنے ریپ ہو رہے ہیں یہ سرکار کی کمی کے کار میں ہی ہو رہے ہیں سر ہی اتنا میں کہنا سا رہا ہوں کہ کافی جنہوں سے آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں پر موقع لگا کہ میرا آج ہی بھونر لگا ہے ہاں سرکار اتنی نکمی ہو گئی ہے اگر سرکار جیسے قاوت بھی ہے ہمارے دیس میں جیسی جیسا راجہ ویسی پردہ اگر راجہ سدھرے گا تب ہی تو پردہ سدھرے گی ابھی بار بار ٹیوی ٹیوی ٹینیل پر آ جاتا ہے سماز کو کرنا سماز کیسے کرے جیسے راجہ کا حکم ہوگا تب سماز بدلے گا راجہ نہیں بدلے گا تب کیسے بات بنے ہم ہم اتنے ریت کے چیز ہو رہے ہیں کہیں بھی کسی کوئی اس میں تدہ نہیں دیتے لنبا لٹکاتے رہتے ہیں یہ بار بار ہوتا رہتا ہے یہ دیش کا قانون مطلب ورس کا اتنی لسر پتر ہو رہی ہے اس کا حساب جا میں کیا بیان کروں بس بڑا دکھ ہوتا بیوی ٹیوی بیوی سمجھ سکتا ہوں یا آپ پروگرام دیکھتا ہوں بڑا خراب من ہوتا ہے آج بیوی بڑا خراب من ہو رہا ہے لیکن ایک لڑکی ہے اس کے ریت کے بارے میں اتنا آرہا پھر بھی اچھی بات یہاں پر کہیں راجہ تتھا پر دیش پہ کون راج کر رہا ہے راج جو میں کون راج کر رہا ہے آپ کے جلا پنچ 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 شاشن کر رہا ہے یہ ویوستہ اوپر سے نیچے تک اور نیچے سے اوپر تب جب حیوانیت کا شکار ہوئی ہے تو اس کا پر تیبیم سماج کے ہر شیطر میں آنا ہے جب ستہ اپنی حیوانیت پریابرن پہ دکھاتی ہے جب ستہ اپنی حیوانیت اس بھومی کے پیٹ میں خوش کر کوئیلے کو بھرشتہ چار کے لئے نکالتی ہے جب ستہ کی حیوانیت ہوا میں اس پر حاوی ہو کر اس پر اپنی پیسے کی بھرشتہ چار کی حیوانیت لالچ اس کو بھیج دیتی ہے جب ستہ جیون کے اور ستہ کے ہر کشتر میں نرنے کی ہر کشتر میں ہیوانیت دکھاتی ہے اور پھر بھی پر جا چوب بیٹھتی ہے تو اس کو راجہ کے خلاف ایک بار ایک ہیوانیت کے خلاف بولوگے تو ہی راجہ آگلی ہیوانیت رکھے گا نہیں تو ایک ہیوانیت کبھی نہیں رکھتی کیونکہ ہیوانیت تو ایک گھٹنا ہے ایک پرتکریا ہے ہیوانیت کی پرورتی رکھنا ضروری ہے اس لئے راج اس لئے ستہ اس لئے ستہ دھاری جو ہیوانیت کرتے ہیں اس کے خلاف پرجان اپنے اپنے ستان پر کھڑا ہونا چاہیے